بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آنیوس میں ہوں کنزہ تنویر اور میں ہوں محمد عبرار اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائنز ایم اینسٹری انٹرنیشنل نے بھارت میں جاری مسلمانوں پر تشدد کے واقعات پر نظمت کا اظہار کیا ایپورٹس کے مطابع ایم اینسٹری انٹرنیشنل کے بھارت میں سربراہ اکار پٹیل نے کہا کہ ہندوستان مسلمان مظاہرین پر تشدد کریکٹ ڈاؤن بند کریں انہوں نے کہا کہ امتیاز سلوک پر آواز اٹھانے والے مسلمانوں پر حکومت کریکٹ ڈاؤن کر رہی ہے منمانی حراست گھروں کی مسماری بھی انسانی حقوق کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اس کے علاوہ ایم اینسٹری انٹرنیشنل نے مظاہرین کی فوری اور غیر مشروع رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ راورپنڈی کی تقریب میں پارٹی کارکن کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے سوال پوچھنا مہنگا پڑ گیا تحریک انصاف ڈسٹرک ایگزیکٹیف پونسلن راورپنڈی کی خیبر پکنفہ ہاؤس سلامباد میں تقریب میں پارٹی کارکن ناصی گروہ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے سخت سوال کر دیا پارٹی کارکن نے سوال کیا کہ نظریاتی رہنما پارٹی سے بابر اور چاپلو صاحب کے دائیں بائیں ہیں عیسائی ستحال میں پارٹی کیسے چلے گی تاہم سوال پوچھنے والے ناصی گروہ کو شرکا نے گھیر کر خاموش کروانے کی کوشش کی تو عمران خان نے کارکنوں سے کہا سوال کرنے والے کارکن کو بولنے دیں سعودی عرب کی سیول ایوییشن اتھارٹی نے روانسال حج پر آنے والی خواتین سے متعلق نئے حکم نامہ جاری کر دیا نئے حکم نامے میں سعودی عرب نے حج پر آنے والی خواتین کے لیے محرم کے قانون پر سکتی سے عمل درامت کا فیصلہ کیا ہے سعودی سیول ایوییشن اتھارٹی کی جانب سے جانکھردان نئے حکم نامے میں 45 سال سے کم عمر خواتین کے لیے حج پر آنے محرم لازمی قرار دیا گیا سعودی سیول ایوییشن اتھارٹی کے مطابق حکم نامے پر عمل درامت نہ کرنے پر 45 سال سے کم عمر خاتون کو محرم کے بغیر سعودی عرب پہنچنے پر پوری بے دخل کر دیا جائے گا اس کے علاوہ نئے سفری ہدایت نامے پر عمل نہ کرنے والی ائرلائن کو بھی سب جرمانہ ہوگا پاک فوج کے شعبہ تعلقات آما اس پی آر کے ڈریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ آرمی چیخ نے چین کا اہم دورہ کیا چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سی پیٹ کی سیکیورٹی پاک فوج کو دھی گئی سی پیٹ کی سیکیورٹی میں کوئی کمی آنے نہیں دی ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ آرمی چیخ کا دورہ چین بہت اہم تھا پاکستان چین کے تعلقات بہت نویت کے ہیں پاکستین تعلقات فرطے میں امن کے لیے اہم ہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفشلات کے لیے دیکھتے رہیے ایمار نیوز